بیریسٹر گوھر صاحب آج آپ الیکشن کمیشن پہنچے ہیں مخصوص نشستے واپس لینے کے لیے تو کیا کچھ اندر ہوا اور کتنے پر امید ہیں مخصوص نشستے کے حوالے سے اور حکومت بنانے کے حوالے سے دیکھیں آج چھے کیسز لگی تھی لیکن چھے کیس میں ہمارا جو سنی اتحاد کانسل کا کیس لگا ہوا تھا وہ نہیں لگا ہوا تھا وہ اپلیکیشن نہیں ہے ہم پچار اپلیکیشن ان کے سامنے بجوا چکے تھے جس میں ہمارے ایٹی سکس ہمینے نے وہ جائن کیا سنی اتحاد کانسل کو ایک سو سات ہمارے پنجاب سے جائن کر چکے نائنٹی ہمارے کے پی کے سے جائن کر چکے نو ہمارے سندھ میں جائن کر چکے ان سب چیزوں کے باوجود انہوں نے الیکیشن نہیں بھی نہیں کی اور آج کیس بھی نہیں لگایا تھا ہماری الیکشن کمیشن سے اتحاد یہی تھی کہ میٹر بہت ہم ہے اس اجلاس بلانے سے کل ہی اس پہ آپ ضرور پیسلہ کر رہے ہیں اب بھی آپ پر امید ہے کہ آپ کو آپ حکومت وفاق میں بنا پائیں گے اگر الیکشن کمیشن نے جلد سے جلد پیسلہ کر لیا ہماری ریزر سیٹے بھی ملے اور پوٹی پائب کا الیکشن ڈکلیئر ہوتا تو ہم کر دیتے میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اس امبلی کیوں بلا رہے ہیں انہ ٹونٹی نائن کو اس امبلی کا اجلاس اس وقت تک روک ہے جب تک آپ یہ پیسلہ نہیں کرتے پہلے جب آپ نے نائنٹی ڈیز الیکشن کیا جب کلیر کٹ کنسٹیوشنل منڈیٹ تھا تو آپ کہتے رکھے فرق نہیں پڑتا آرٹیکل ٹو فٹی پور میں لکھا ہے کہ جو چیز وقت دیا ہوا ہے اس کے دوران نہ کرو تو انویلڈ نہیں ہوتا آپ پر کسوی دن کیوں بلا رہے ہیں تو پریزیڈنٹ کا ثواب دی دے وہ بلائے وہاں پہلے ہاؤس کو تک کمپلیٹ کرو اس کے بعد بلاو تو اس دن جب بتائیے کہ آپ کی جو سیٹے جیتی ہوئی اور اس کے اوپر الیکشن کمیشنل نوٹیفکیشن جیت کا کنفرم کیا ہوا ہے اب وہ دوبارہ گنٹی میں ہرائی جا رہی ہے اور لگتا تو یوں ہے کہ دوبارہ گنٹی میں ساری پی ٹی آئی کو ہرا دیا جائے گا یہ کسی صورت نہیں ہروا سکتے پی ٹی آئی بڑی تگڑی ہے جو سیٹے انہوں نے لیا ہے انشاءاللہ سار آپ کے حوالے سے آپ نے کوئی بھی ہائی کوٹ یا لہور ہائی کوٹ میں آپ کوئی پیٹیشن نہیں نہیں ہماری ہے دیکھو کل ہمارے نائنٹی ایم پی ایز نے وہاں کیس کی اور اپنا ہی لگایا ہے اور سب کے سامنے ہم نے شیئر کیا ہوا ہے اس وقت ایک سو سات ایک سو سات جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہے وہ موجود ہے ایک سو تیرہ وہ چار جو سکپ کر گئے وہ اس کے علاوہ یہ اور سو کل موجود تھے سو ہمارے پاس مجاریٹی جو اس کے ہے پنجاب اس عملی میں واضح مجاریٹی اس وقت اس کے پاس ہے ہمارے پاس تو بیری سر گوھر صاحب عمران خان کی سوالے سے کیا ڈائریکشنز ہیں عمران خان صاحب کی کیا ڈائریکشنز ایوری لیگل فورس لیں گے انشاءاللہ ہر جو قانونی طریقہ ہے اس کو ایڈاپٹ کریں گے اس کو جائیں گے میک شور کریں گے ہماری سیٹے ہمیں واپس ملے گئے اگر نہ دی گئی اگر نہ دی گئی کہ احتجاج احتجاج بغیرہ کریں گے یا کرنا دی گئی محمود خان اچھک سے ملی ہے اختر مینگل سے ملی ہے نون لیگ سے اور پیپل پارٹی سے بھی کوئی ملاقات متوقع ہیں یا نہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ اور امکی ویم جو ہاں ہے یہ ہمارا منڈیٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے یہ اپنے حکومت اسی طریقے سے بنوارے جبکہ باقی نہیں کر رہے اس لیے ون پوائنٹ ایجنڈا پہ ہم اگر اگر آپ کو مینڈڈ واپس نہیں دیا جاتا تو کیا لائم مل ہوگا احتجاج دھرنے ورنے دیں گے کیا نیکس لائم مل ہوگا احتجاج آنے آپ زمارہ ضرور ہوگا آپ نے اختر مینگل صاحب سے باقی پارٹیوں سے جو رابطہ کیا وہ آپ کو ملیں گی وہ آپ کو وزیراعظم کے لیے ووٹ دیں گے آپ کی بات ہوئی ہے اگر ان کی پارٹی موجود ہی گی تو ووٹ کے لیے ہم ضرور جائیں گے ابھی ہم نے ان کے ووٹ کا نہیں کہا لیکن ہمیں امید انشاءاللہ ہمیں وٹ دیں گے ہمیں سپورٹ دیں گے سیٹیں نہیں ملتی سینٹ کالیکشن آنے والا کتنے نقصان ہوگا کتنے سیٹیں آپ کو کم ملے گی دیکھیں ہم کوٹ جائیں گے ہائی کوٹ جائیں گے یس اس کے بڑا فرق پڑے گا کیونکہ کے پی کے میں دیکھیں ہمارے نوے ہمارے پاس ٹو ترڈ میجارٹی ہے جو ہمارے خلاف ایک سو پندرہ ایک سو پندرہ سیٹیں ایک سو پندرہ سیٹیں کے پی میں نوے ہمارے پاس ہے باقی ازاد اور کچھ آہ اس کے پاس ہے یہ آہ پولٹیکل پارٹیز پہ اب سترہ پولٹیکل پارٹیز نے سترہ سیٹیں جیتی اب سترہ سیٹوں پہ آپ تیس سیٹیں ان کو دیں گے تو اس لیے یہ تو بڑا ہے کہ ریشو کم کر لیں گے پہلے چار بندوں پہ ایک سیٹ تھی تو یہ کم کر کے تین بندوں پہ ایک سیٹ کو کارتے ہیں یہ قانون کا اتنا نہیں ہے کہ آپ جو انا اس سے وہ بڑا دے پھر اس نے گور صاحب سے بتائیں جس آہ اسی الیکشن کمیشن نے آپ سے بلہ لے لیا سارا کچھ لے لیا ریزلٹ رکوا دیئے آپ پھر بھی امید لگا کہ بیٹھیں یہ آپ کو سیٹیں دے گی دیکھیں کیا کرے اور کہاں جائیں ری کاؤنٹنگ میں لیکن سر جواب ہونے جواب دینے دھنا ہے لیکن وہاں پہ اسمبلی مکمل نہیں تھی وہاں پہ سیٹیں وہ بھی غلط ہوا ہے وزیراللہ بلکل بننا نہیں چاہیے تھا پہلے یہ اسمبلی کمپلیٹ کر جاتے ہو ایسا ہی ہوتا ہے آپ آئرلینڈ کی مثال لے لو تین مہینے تک وہاں اسی طرح کی ڈسپیوٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ویدن ٹوئنٹی ون ڈیز اسمبلی بلا لے لیکن آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ پریزیڈنشل الیکشن ویدن ون منت ہو لیکن لاس ٹم جب الیکشن کا ہم نے کہا کہ نائنٹی ڈیز میں ہو انہوں نے کہا آرٹیکل ٹو فائی فور میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت میں نہیں ہو سکتا تو پرک نہیں پڑتا ابھی کیا پرک پڑا کہ آپ اکیسویں دن کے اندر اندر الیکشن میں اسمبلی جلاس بلاتے آپ ان کو کہہ دیتے دو دن کے اندر ادر کیس کا فیصلہ کرتے پھر الیکشن بجواتے جہاں جہاں ان کو سوٹ کرتا ہے وہ لاپ لائی کرتے جہاں سوٹ نہیں کرتا اس کو نہیں اگر ہمارے خلاف فیصلہ ہے تو اب اس لئے ہمارا رائے آپ سے قومی اسمبلی کی دو نشستیں اور چینی جا رہی ہیں کیا کہیں گے اس پہ آپ کوئی ایکشن نہیں لے رہی دیکھو الیکشن کمیشن ہی بارڈیا اور کوٹ عدالی سے درخواست ہوگی انشاءاللہ امران خان کامیاب ہو کر وزیراعظم پاکستان واپس آئے گا اور آپ کو یہ بنارسی تھا کس ملک سے بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے شریف صاحب یہ اپنے نشان پہ الیکشن نہیں لڑی نائی جیتی ہے تو پھر آپ کیسے ریزرف سٹیٹس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو وہ لیگل ایشو ہے دیکھیں قانون کے مطابق یہی لکھا ہوا آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس طرح ایکٹ میں لکھا ہوا رولز میں لکھا ہوا ہے کہ پولٹیکل پارٹی پارلیمنٹری پارٹی نہیں پولٹیکل پارٹی اگر میں الیکشن جیت کر کے آتا ہوں اور پارلیمان میں دو تین پارٹی موجود ہے جسے میرا نظریہ نہیں ملکتا تو یہ میرے رائٹ کی وائلیشن ہوگی کہ آپ مجھے پورس کریں ان پارٹیوں میں چلے جاؤ ورنہ آپ ازاد رہے یہ میرا آرٹیکل سیمنٹین کا بھی بنیادی حق ہے اور یہ میرے از ای پولٹیکل ورکر بھی حق ہے میں جس پارٹی مچاہوں جائن کروں اس لیے اللہ میں یہ قطعن نہیں ہے اس بھی ججمنٹس موجود ہیں وہ پولٹیکل پارٹی ہے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی آپ جائن کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی اس کے مطابق آپ کے درخواست کے خلاف جو رات و رات یہ باقی درخواستیں قبول کی ہے تو اس سے تو یہی تاثر لگتا ہے کہ آپ کو یہ ریزرگ سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں نہیں انشاء اللہ تعالی یہ نہیں والیکشن کمیشن نے درخواست ساری سنی ہے جس طرح کے سینوں نے کہا کہ باقی پولٹیکل پارٹیز یہ تو گراؤنڈ پہ بھی ہار چکے تھے یہ جنرل سیٹیں بھی ہار چکے ہیں یہ ریزرگ سیٹوں کے پیچھے آئے ہیں یہ کوئی مالی غنیمت نہیں انشاء اللہ تعالی اس مرتبہ ان کو یہ نہیں ملنی بلیسٹر صاحب یہ بتا دیجئے اگر ریزرگ سیٹ مل جاتی ہیں اس کے بعد تینکل صاحب اور سلیتہات ناصل رومنٹ بنانے کی پوزیشن نہ جائے دیکھیں اگر الیکشن کمیشن نے جلد پیسلہ کیا ہوتا اور ہمیں ریزرگ سیٹیں دی چکے ہوتی اور الیکشن کمیشن سے جو ہمارا استعداد تھا کہ آپ کے وضع کردہ فارم فوٹی فائب جو آپ کے آروز نے آپ کے پریزائننگ اپسران نے بنائے اس کے مطابق آپ نتیجہ آخذ کرو اگر اس کے مطابق کرتے تو یہ ہمارے پاس مجارٹی تھی ہمارے پاس ایک سو اسی سیٹیں نیشنل اسمبلی میں جیتی ہوئی تھی ریزرگ سیٹیں ملا کے ہمارے پاس مجارٹی آ جاتی یہ ہم ضرور حکومت بناتے ہیں ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت جو بن کے جائے گی یہ ایک سٹول اینڈ منڈ ڈیٹ ہے اور اس لیے یہ یوزر پر آپ دا پوسٹ ہے یہ ان کا رائٹ نہیں ہے کہ کمیشن کا یہ اگرام درست ہے کہ کس معاملے کو کس آٹھ اوٹ کیا جا سکتا تھا ایک اوپر پورٹ میں لانا پبستر عرضی صاحب بھی ہوتائیے گا آپ کے اوپر کتا پریشر پریشر اس حوالے سے جتنا بھی وہ پریشر مرد فیس کرتے ہیں اور میدان کا جو کھلاڑی ہے اس نے پریشر ہی فیس کرنا ہوتا ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میں سمجھتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے پریشر اور یہ چیزیں سانوی حصیت رکھتی ہیں وہ پرنسیپل سٹینڈ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں ہم آل آؤٹ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور آج جس وان ٹو میک اٹ کلیئر کہ میں اور میری پارٹی لاش مومن امران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم پیچھے نہیں ہوگئے انشاءاللہ نہیں لٹک لٹکے گا نہیں دیکھو اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ ہے یہ سیٹیں چاہیے ہوتی آپ کو ایون سپیکر ڈیپٹی سپیکر کے الیکشن میں سانٹ کے الیکشن میں پریزیڈنشل الیکشن آ رہا ہے نو تاری کے اس سے لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ ان سیٹوں کا پیسل بھی جلدی ہو جائے گا جس طرح انہوں نے قویسٹن کیا نیکسٹ پیس اس کا یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن اس کے لئے شیڈول اناؤنس کرے گا جو ریزر سیٹوں پہ ہمارے کنڈیڈیٹس آئیں گے ان کا نامنیشن پیپر ہوگا ہم وہ بھی استعداء کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے کہ وہ جلد سے جلد ہو تاکہ ایک ہمتے کے اندر اندر ہماری سیٹیں واپس آ جائیں